اسلام علیکم گوڈ مورننگ میں آپ کو مائی ماسٹر کرکٹ کو چینل میں خوش حمدید کہتا ہوں اور کل کا دن آپ نے دیکھا IPL 2020 میں ایک بہت ہی لو سکورنگ میچز کا دن تھا دونوں میچ بڑے میچ تھے دونوں میچز کی بڑے امپورٹنس تھی چاروں ٹیموں سوائے ممبئی انڈین جو اس وقت سیف ہے باقی تینوں ٹیموں کے لیے یہ میچز جو ہیں بڑے امپورٹنس تھے ان کی پوزیشنز فر دا پلی آفز بہت ہی امپورٹنس تھی اور آپ نے جیسے دیکھا کہ کل شارجہ کی پچھ کے اوپر بھی بڑا لو سکورنگ میچ ہوا رسی بی اور سن رائزز کا اور پھر ڈی سی کا میچ ہوا ممبئی انڈین کے ساتھ حالانکہ ممبئی انڈین کی ٹیم میں ابھی تک رہوش شرما نہیں کھیر رہا اور کل کے میچ میں تو انہوں نے ہارتک پانڈیا کو بھی ریسٹ کر رہا ہے اور ایون دو ڈی سی کی ٹیم جو ہے دیلی کی ٹیم ایک سٹرانگ یونٹ تھی نظر آ رہی تھی لیکن پچھلے تین چار چار میچز سے وہ بری طرح جو ہے نا وہ ہار رہی ہے بڑا سکور کر کے بھی ہار رہی ہے اور پھر کل تو بلکل ہی وہ بولٹ کے اور بھمرا کے چار کے ان کے سامنے بلکل ہی بے بس اور دھیر ہو گئے تھوڑی سی کوشش کی تھی آئیر نے اور پانڈ نے کہ وہ تھوڑا سا اننگز کو لے کے چلیں لیکن پھر بھمرا نے آ کے اور چار نے ان کی وکٹیں لے لی اور وہ آؤٹ ہو گئے اور اگر آپ دیکھیں تو بھمرا اور بولٹ کا جو کمبینیشن چل رہا ہے وہ زبدست مبین انڈین کے لیے ورک کر رہا ہے مبین انڈین کی اس وقت تک کا جو سفر ہے آئی پی ایل ٹوئی ٹوئی ٹوئنٹی میں اس میں ایک بہت بڑا جو ایک کنٹیبوشن ہے وہ اس کا بولٹ کا بھی ہے اور بھمرا کا بھی ہے شروع کے میچز میں ہم کہہ رہے تھے کہ بھمرا بڑی بیڈ فارم میں ہے وہ اتنی اچھی فارم میں نہیں ہے لیکن اگر آپ وہ اٹھا کے دیکھ لیں تو بھمرا جو ہے اس وقت بہت زبدست جو ہے نا وہ فارم میں واپس آ چکا ہے اور ہر میچ میں وہ وکٹیں لے کے دے رہا ہے وہ رنز روک رہا ہے ڈیتھ آور کر رہا ہے اور بولٹ جو ہے ان کا وہ اوپر سے بولنگ کر رہا ہے پاور پلے میں وکٹیں لے کے دے رہا ہے پہلے ہی آور میں اوپر سے اس نے داون کو پھر تھوی شاہ کو بولٹ نے آؤٹ کیا اور دونوں نے مل کے تھرٹی ایٹ رانز کے اوپر چھے خلاڑیوں کو آؤٹ کیا آٹھ آوروں میں اگر اس طرح کی پرفارمسیز کسی بھی ٹیم کے بولرز دیں گے تو وہ ٹیم کیسے جو ہے نا وہ پرفارم نہیں کر سکتی وہ ٹیم کیسے جو ہے نا اچھا نگ پرفارمس کرے گی اس کے بعد ایک سو دس پہ آؤٹ ہو گئے تو اس میں ابھی آپ دیکھیں رہو شرما نہیں ہے تو اس کی جگہ اشان کے کشن نے لی ہے اور وہ بھی نہیں لگ رہا ہے کہ وہ بھی کوئی نیا لڑکا آیا ہے یا وہ مطلب اتنا ان ایکسپیننس لڑکا ہے جب سے اس نے اوپن سٹار کیا ہے اس گرومنگ اور جو دے بے دے اس امپروونگ اور کل ایک ایزی چیز تھا کوئی اتنا مشکل چیز نہیں تھا لیکن اس میں بھی اشن کشن نے جس طرح فورٹی سیون بولوں کے اوپر سیمنٹی ٹو رنز کیے کمانڈنگ ایننگ کھیلی اس نے اور وہ مطلب پہلے سمجھ لیں میں سے ہی ویری امپریسیو اس کا بڑا نام تھا بڑا نام سن رہے تھے لیکن اس ایپی ایل میں اس کو اپرچونٹی ملی پہلے میڈل آرڈر میں اس نے نائنٹی پلاس کر کے میچ جتانے لگا تھا لیکن اب جب سے روش شرما انفٹ ہوا ہے وہ ریسٹ پہ ہے اس کی جگہ اپرچونٹی اشان کشن کا ملی اور وہ اس کو بخوبی بہت زبدس طریقے سے جو ہے نا وہ نبھا رہا ہے اور اپنی ٹیم کے لیے وہ ایک بہت زبدس پرفارمس دے رہا ہے دیلی کیپٹیل کی ٹیم اب اس کے اوپر کیا بات کریں ہر پلیئر جو ہے وہ ان کا زبدست ہے ان کی اوپننگ پارنر شیپ ہے ان کا کپتان آئیر میڈل آرڈر میں دیکھیں ان کی بالنگ دیکھیں بڑی زبدست جو ہے نا وہ اب اکثر پٹیل کو انہوں نے اس میچ میں ڈراب کیا ہے وہ میں دیکھ رہا تھا کہ کیوں انہوں نے لیکن میرا خیال ہے کہ جس ٹیم کے اندر لیفٹ اینڈر بیٹسمن تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں اس میں پھر دیلی کیپٹیل جو ہے وہ اتنا زیادہ ٹرسٹ نہیں کرتی ہے ایکسر پٹیل کے اوپر اس سے پہلے بھی میں ہم نے میں نے ایک میچ میں دیکھا تھا کہ وہ لیفٹ ایک راجستان روائل کے خلاف ایک آور کیا سی ایس کے کے خلاف ایک آور کیا تو کیونکہ ان کے پاس کوئی لیفٹ اینڈر بیٹسمن تھے پھر دیلی مبئی انڈین کے پاس تو تین چار جو ہیں وہ لیفٹ اینڈر بیٹسمن ہیں دونوں اوپر سے اوپنر جو ہیں ڈیکاک اور ایکسر پٹیل ہے پھر ترپاتی ہے پھر کنال پانڈیا ہے تو انہوں نے اس کو پھر دروپ ہی کر دیا کہ بھئی اس کو اوور تو کروانے نہیں ہے لیکن مجھے نہیں خیر سمجھ آتی ہے میں آج تک جو ہے نا یہ ایس ایک کوچ یہ بات انڈرسٹینڈ نہیں کر سکا کہ جب لیفٹ اینڈر آئے تو جی آف سپنر لگا دو اور جب رائٹ اینڈر جو ہے نا تو پھر لیفٹ اینڈر لگا دو حالانکہ جو بالنگ میں ابلیف کرتا ہوں یہ کوالیٹی آف بولر کے اوپر ہے کہ وہ اگر آف سپنر ہے تو وہ کیا رائٹ اینڈر بیٹسمن کو نہیں آؤٹ کرے گا اور اگر لیفٹ اینڈر بولر ہے تو کیا وہ لیفٹ اینڈر بیٹسمن کو آؤٹ نہیں کر سکتا وہ کر سکتا ہے یہ ایسی عجیب سی سائیکی ورلڈ کے اندر بن گئی ہوئی ہے اب بات کرتے ہیں جی جو وہ آر سی بی کی آر سی بی جو ہے اس وقت اگین میں سمجھ رہا ہوں کہ ان ڈیپ ٹربل ابھی تک وہ سیکنڈ پوزیشن پہ ہی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت صرف ممبائی انڈین کی جو ٹیم ہے اور جو ہے وہ سی ایس کے کی ٹیم ہے سوری ٹو سے یہ دونوں اپنی پوزیشنز کو ڈیٹرمنٹ کر چکے ہیں باقی جو تین پوزیشنز اوپر ٹاپ کی ہیں وہ اس چھے ٹیموں میں سے کوئی بھی اس وقت آ سکتا ہے زبادست جو ہے نا وہ کرکٹ ہو رہی ہے زبادست جو ہے نا وہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کوئی بھی جو ٹیم ہے وہ نمبر پہلے تین پوزیشن کے اوپر ممبائی انڈین کے ساتھ ممبائی انڈین ٹاپ پہ ہے اور اس کے ساتھ یہ تین ٹیمیں کون سی آئیں گی وہ آج اور کل کے میچز کے بعد سندیب شرمہ اور ہولڈر نے جس طرح کل والنگ کی ہے اور آر سی بی ایک سو بیس رنز بیس اوبروں میں کر سکی کوئی بھی اتنا ایکسپیرینس ان کا یونٹ ہے اتنے اچھی بیٹنگ ہے لیکن آر سی بی کی جو میں پچھلے کتنے میچز سے بات کر رہا ہوں اور کتنے میچز سے میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر ڈیویلیرز اور جو ہے وہ نہیں چلے گا اگر کولی نہیں چلے گا تو پھر آپ کی ٹیم کی پیفارمس اتنی اچھی نہیں ہوگی یا پاڈیکل بلرب سکور کرتا ہے تو حالانکہ یہ کسی بھی بڑی ٹیم کے لیے جو ہے نا بڑی ایک خطرناک بات ہوتی ہے اس کے دیکھیں اگر آپ نے چیمپنشپ کے لیے جانا ہے جیسے کہ ممبئی انڈین کی ٹیم ہے تو یو ہافٹو گار ایلیون چیمپنن پلے آپ کو گیارہ کے گیارہ ٹاپ کی بولر چاہیے ٹاپ کی بیٹسمن چاہیے پھر یہ آپ جاتے ہیں آپ وہ ٹیم میں بہت کم جو ہے وہ چیمپنشپ جیتی ہیں جو ایک یا دو پلیروں کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ ہاں جی وہ چلے گا تو پھر ہم پفارمس کریں گے تو میرا خیال ہے کہ دوے ہولڈر نے اپنی انکلوجن جو ہے ٹیم میں اس کو جسٹیفائی کیا ہے اور سندیب شرما کو میرا خیال ہے وہ سپیشلسٹ کہتے ہیں پاور پلے کا پاور پلے میں بڑی اچھی بالنگ کرتا ہے اور کولی کو جو ہے نا ہمیشہ وہ آؤٹ کر دیتا ہے یہ بھی ایک دیکھنے والی بات ہے اور دوسرا جو اچھی چیز سن رائزز کے لیے اس وقت ہے وہ ساہا کی ایک کانٹینیوز فارم ہے پچھلے دو پچھلے میچ میں پرفارمس دی اور کل رات والے میچ میں بھی بڑا اچھا کھیلا اسی طرح وہ کانٹینیو کر رہا ہے اور کل دیکھیں بولنگ کا تھوڑا ان کا پرابلم آ رہا تھا بولنگ میں اب ہولڈر نے اور صندیب شرمہ نے اور پھر راشد خان کے ساتھ ان تینوں کا ایک اچھا جو ہے نا وہ کمبینیشن بن گیا ہو ہے اور ایڈ درائٹ ٹائم جبکہ سن رائزز کو ضرورت تھی کہ ان کی بولنگ سیٹل ہو ان کی بیٹنگ تھوڑی سیٹل ہو تو اب وہ ٹیم ایک سیٹل یونٹ لگ رہی ہے اب ان کا میچ اچھا میچ ہے سٹرونگ میچ ہے اور میچ ان کو مست ون کرنا ہے اور بڑے اچھے ٹائم کے اوپر جب ان کی ٹیم فارم میں آ چکی ہوئی ہے اور میرا خیال ہے کہ اس وقت جو سب سے زبدست ان کے چیز ہے وہ ان کی ایک ٹیم کا مرال ہے اور جس طرح کہ وہ میچز جیتے ہوئے آ رہے ہیں کل بھی مجھے لگ رہا تھا جیسے پنجاب کے خلاف ایک سو اکیس انتیس سنس یہ چیز نہیں کر سکے تھے تو کل تو کہیں ایسا نہیں ہوگا لیکن دوے ساہا پلیڈ اور دوسرے دو بھی بیٹسمن ان کے بڑا اچھا کھیلے اور بڑا زبدست جو ہے نا ان کا اب ایک کمبینیشن نظر آ رہا ہے اور بڑی جو پرابلمز پہلے ان کو تھی وہ آرموس ان کی سلیکشن کی پرابلم تھی کس کو بٹھائیں کس کو کھلائیں تو وہ انہوں نے جو ہے وہ وارنر نے اور منیجمنٹ نے مل کے اس کو حل کر لی ہے اور وہ ایک اچھا ایک بڑے اچھے جو ہے نا وہ میچز کھیل لیں یہ اور آج کے آپ کو جیسے کے پتہ ہے جو پلی آف ہے کے میچز ہیں اس کے سوری آج ہمارے جو دبل ہیڈر ہے آج اس میں سی ایس کے پنجاب کے ساتھ کھیلے گی کلکتہ جو ہے وہ راجستان روائلز کے ساتھ کھیلے گی سی ایس کے کو اب آج کی جیتہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن پنجاب کو آج کا میچ جو ہے وہ جیتنا انتہائی ضروری ہے کلکتہ راجستان روائلز کا جو میچ ہے بڑا ازابدہ سور کانٹے دار میچ ہے پنجاب کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمپیلیٹیبلی میچ سی ایس کے کے ساتھ ہے کیونکہ وہ بارٹن والی ٹیم ہے نہیں ایسا نہیں ہے کیونکہ سی ایس کے کی ٹیم نے بھی افسیٹ کیے ہیں پچھلے دو میچز میں اب بھی وہ پھر کر سکتے ہیں اور پنجاب کو جو ہے آج کوئی غلطی نہیں کرنی ہے اگر ایک ذرا سے بھی غلطی جو ہے وہ بہت بڑا کاؤسٹ کرے گی ان کو تو ان کو آج کے یہ میچ جیتنے ہیں آج انہوں نے ایک اچھی پرفارمس دینی ہے اور کمپریہنسیبلی اس میچ کو جیتنے ہیں کیکی آر کی ٹیم کی پرابلمز آن این آف چل رہی ہیں آپ کے سامنے ہیں کسی میچ میں بہت اچھا کھیلتے ہیں کسی میچ میں بہت برا کھیلتے ہیں راجستان روائل کی جو ٹیم ہے وہ ایک انتہائی زبردست جو اینا یونٹ نظر آ رہی ہے اور جس طرح یہ کھیل رہے ہیں تو مجھے تو یہ انسٹاپابل لگ رہے ہیں کہ یہ جس طرح کھیلتے جا رہے ہیں اسی طرح یہ اوپر جا کے کہ میں انڈین کے ساتھ فائنل ہی نہ کھیل رہے ہوں جو ٹیم کی ان کا یونٹ بن گیا ہے ان کا دیکھیں آٹھوے نوے نمبر پہ آرچر آتا ہے اور ان کی جو بولنگ یونٹ ہے بڑا اچھا سیٹل ہو گیا ہے تو یہ تو تھی آئی پیل کے آج کے اور جو رات کو میچیز ہوئے ہیں اس پہ تھوڑی سی آپ کے ساتھ ڈسکشن ہے اور آج یہ پاکستان و زمبابیہ کا جو سیکنڈ اوڈی آئی ہے پہلے اوڈی آئی میں زمبابیہ نے زبدست پرفارمس دی ہے صرف ان ایکسپیرینس تھوڑا سا کہہ لیں یا ایک سیل بلیو کہہ لیں جس کی وجہ سے وہ میچ کو فنش نہیں کرسکے لیکن تھرٹی ٹو بولوں کے اوپر فورٹی ایٹ رنز کوئی اتنا بڑا سکور نہیں تھا اور جس طرح اس وقت ٹیلر کھیل رہا تھا ویزلے کھیل رہا تھا دونوں نے رنز کیے ہوئے تھے وہ سو پہ کھیل رہا تھا وہ پچاس پہ کھیل رہا تھا تو تھوڑا سا ان کو اپنے اوپر بلیو ہوتا اور نیچے آنے والے پلیس کو بھی تھوڑا اپنا سیل بلیو ہوتا انہیں یقین ہوتا کہ ہم میچ جیت سکتے ہیں اصل میں جب آپ بہت زیادہ میچز ہارتے ہیں تو آپ کے اندر یہ بلیو ختم ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہم میچ اب جیت ہی نہیں سکتے تو وہی والی چیز کی کمی تھی پہلے میچ میں باولنگ زبادست کی زبابیہ کی ٹیم نے پھر انہوں نے بیٹنگ در جس طرح دلیری کے ساتھ کی اور انڈ میں وہ اس کو فنش نہیں کر سکے آج کا جو سیکنڈ اوڈی آئی ہے اس میں آپ دیکھیں پاکستان کی جو ٹیم مینجمنٹ ہے فس بول حق ہیں اور ٹیم کے جو کپتان ہے بابر آزم وہ کیا کوئی نئی چینجز کریں گے کیا خوشدل شاہ کو لے کے آئیں گے لے کے آنا چاہیے خوشدل شاہ اب ریزرو کرتا ہے بڑے عرصے سے جب وہ ٹیم کے ساتھ ہے تو اس کو یہی پہ چانس ملنا چاہیے ہیدر علی کا نام پندرہ میں آیا ٹیم میں انانس کی ہے تو اس کو بھی کھلا دیں آپ چانس لیں آپ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے دیکھیں آپ کے جو مین پلیئرز نے نہیں بھی رنس کیے ٹو ایٹی ون کیے آپ ایک میچ جیت چکے ہیں تھوڑی سی آپ کی میچ پیکٹس ہوگی بھی ہے تو تھوڑا سا آپ فیوچر کو سامنے رکھ کے بھی ایک دو چینجز ضرور ٹیم میں کریں اور ہیدر علی کو اور خوشدل شاہ کو آج کا میچ کھیلنا چاہیے اور اگر شاداب خان فٹ ہے کہ نہیں فٹ ابھی تک کوئی اس کی ایسی انانسمنٹ نہیں آئی ہے تو اگر وہ میرا خیال ہے اگر وہ کھیلے گا تو شاید پھر حارس روف یا فہی مشرف میں سے کسی ایک پلیئر کو باہر بیٹھنا ہوگا تو دیکھیں جی آج کا دن میرا خیال ہے کہ اب تھوڑا سا ضرور ورک کر رہے ہوں گے تھوڑا سا ضرور سوچ رہے ہوں گے پاکستان کی ٹیم مینجمنٹ کہ اتنا آسان نہیں ہے زمبابے کو ہرانا زمبابے کی ٹیم بھی جو ہے وہ ہوائیاں اڑا سکتی ہے پسینیں چھڑوا سکتی ہے تو اس لیے آج کا میچ پاکستان کی ٹیم کو بڑا تھروٹل کے ساتھ کھیلنا ہے بڑا پاور کے ساتھ کھیلنا ہے اور بڑا زبدست طریقے سے کھیلنا ہے رنس کرنے ہے آؤٹ کرنے ہے اور ایک لمبے مارجن سے رکھنا ہے ہیتنا ہے بچ تو بس یہی میرے آج کی تھوٹس ہیں میرے آج سے آپ کی دسکیشن تھی بھائی ماسٹر کرکٹ کو چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور مجھے کومنٹس آج ضرور بھیجیں کہ جو میں یہ اکیلے سے شو کر رہا ہوں جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ تھوڑا سا ٹائم کا ہے کہ ابھی ٹائم جو ہے نا ابھی میں صبح ہی اس کو بنا کے اپلوڈ کر دیتا ہوں پھر جب میں اکیڈمی نو ساڑے نو بجے پہنچتا ہوں پھر رزوان حیدر کے شو میں ان کے ساتھ کرتا ہوں تو پھر وہ اپلوڈنگ کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ بہت لگ جاتا ہے وہاں پہ ہمارے اکیڈمی میں کیونکہ وہ پارک کے اندر ہے اتنا زیادہ اس میں نیٹ کی تھوڑی پرابلم ہوتی ہے اس لیے تھوڑا سا میں نے یہ آپ سے کہا تھا کہ چلے میں آپ اکیلے کرتا ہوں مجھے شو کرتا ہوں اگر آپ کو یہ پسند آ رہا ہے ٹھیک ہے اگر نہیں آ رہا تب بھی اپنی جو انا کمنٹس ضرور مجھے بھیجیں کہ کیا مجھے اکیلے ہی شو کرنا چاہیے یا رزوان یا محسن کے ساتھ مل کے شو کرنا چاہیے تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ تینکیو ویری مچ اپنا رکھیں خیال خوش رہیں خوش آل رہیں آباد رہیں تینکیو ویری مچ اللہ حافظ